بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاولہ خان غازی آج میں آپ سے ایک خاص بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے تقریباً سوہ تین سو ویڈیوز ہر موضوع کے اوپر بنا کے ایسی چینل کے اوپر رکھی ہیں اور میری کوشش ہے کہ بھی جتنے بھی بمارییں ہیں یہ جتنے موضوعات ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو ہمیپیتھک طریقہ علاج کے مطابق عدویات بتائی جائیں تاکہ اگر وہ ان عدویات کو استعمال کریں تو وہ دوسری جو عدویات ہیں ایلوپیتھک کی ان کے سائیڈ افیک سے بچ سکیں اور ان عدویات کا رجحان جو ہے لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو میری یہ بارال کوشش تھی میں اللہ کے ہاں اس بات پہ بڑا دعا مانگتا ہوں ان سے اللہ سے کہ بھی اللہ تعالی میری اس کوشش کو کامیاب کر اور لوگوں کے اندر ہمیں پیتھک طریقہ علاج کو زیادہ مقبول کر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ مل سکے اب آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میرا موضوع ہے امپورٹنسی یعنی کہ مردانہ کمزوری اس کے بارے میں میں تھوڑی سی آج ایک وضاحت بھی پیش کروں گا کہ بھی مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں یعنی کہ ایریکشن کی کتنی قسمیں ہیں جو کہ مردانہ کمزوری کے اندر کنسیڈر ہوتی ہیں تو اور اس کا ہومیپیتھک علاج کیا ہے کون سی عدویات ہیں جو کس ایج کے اندر زیادہ جا کے ایفیکٹیو ہوتی ہے جسے لوگوں کو اس کا فیدہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو سکتی کی ایک قسم ہے اس کو سیکو جینکس کہتے ہیں یہ آپ کی اٹھارہ سال سے شروع ہو کر تیس سے پینتیس سال کے درمیان میں رہتی ہے اس میں آپ کے خیالات میں دیکھنے سے چھونے سے سوچنے سے ہی آپ کو انتشار آجاتا ہے اور یہ بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بڑی ایک ایسی لائف ہوتی ہے جس کے اندر سیکس جو ہے وہ خود بخود ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سیکشل طور پر آپ بالکل فٹ ہیں دوسری جو اس کے اندر قسم ہوتی ہے یہ آپ کی پینتیس کے بعد چالیس پنتالیس سال تک عمر کے اندر رہتی ہے اس کو نوک ٹرنل کہتے ہیں اور یہ ڈیورنگ سلیپ ہوتی ہے اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کو انتشار آ رہا ہے یا صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کو فل آپ انتشار کے کیفیت کے اندر ہوتے ہیں تو اور اگر آپ اس کیفیت کے اندر رہتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مردانک مزوری نہیں ہے بلکہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے پنتالیس کے بعد جا کے ففٹی کے بعد اکثر جو ٹیل ٹو ڈیتھ یعنی کہ مرنے تک یہ آپ کے ساتھ رہتی ہے تیسری قسم اس کو ہم ریفلیکسوجینک کہتے ہیں اور یہ اس میں آپ کو اگر کسی چیز کے ساتھ ٹچ کیا جائے چھوا جائے یا محسوس کرا جائے یا تیل وغیرہ کی ملش وغیرہ کی جائے اور پھر انتشار وغیرہ آتا ہے تو یہ سکتی کی تیسری قسم ہے اور اگر چھونے سے اور ٹچ کرنے سے آپ کو انتشار آجاتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو مردانہ کمزوری نہیں ہے بلکہ آپ بالکل فٹ ہیں اور آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے ان تینوں سکتیوں کے قسم کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمزوری یا وغیرہ ہے پھر تو آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر نیچرل طور پر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب چار قسم کی اگر آپ حالتوں کے اندر کیفیات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کیفیات میں صحت مند ہیں تو آپ کی سیکشل لائف بھی ٹھیک ہے آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے اس میں پہلی ہے کہ آپ کو منٹل ہیلتھ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے سیکشل لائف تو ہے اگر آپ سیکشل طور پر سٹرونگ ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تیسری جو ہے وہ ہارمونل ہیلتھ ہے اور چوتھی فیزیکل ہیلتھ ہے اگر آپ جسمانی طور پر بلکل ٹھیک ہے فٹ ہے اور آپ کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سیکشل ہیلتھ ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ جو سٹرونگ ہے وہ ہے آپ کی منٹل ہیلتھ کیونکہ جتنی بھی سیکس کے درمیان پرابلمز آتی ہیں یا مسئلہ مسائل بنتے ہیں وہ آپ کو منٹل ہیلتھ کی وجہ سے بنتے ہیں اگر آپ منٹلی طور پر سٹرونگ نہیں ہیں منٹلی طور پر کوئی آپ کو سٹریس میں ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں تو پھر آپ ضرور سیکشلی طور پر بھی کمزور ہوں گے تو مکمل طور پر فٹ ہونے کے لیے یہ میں نے آپ کو ایک یعنی کے پیمانہ بتایا کہ منٹلی طور پر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے ہارمونل ٹھیک ہو اور فیزیکلی طور پر ٹھیک ہو تو سیکشل ٹھیک ہو اس کا مطلب آدمی صحت ماندا ہے اور اس کو کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اب جو ہم نے اپنے کلینکل پریکٹس کے اندر دیکھا ہے اکثر لوگ آہ سٹریس کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی اپنے گھرلو مسائل کی وجہ سے ان کی منٹل ہیلٹ کمزور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر سیکس پرفارم نہیں کر سکتے تو وہ اپنے آپ کو فیزیکلی طور پر بھی ایک محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ یہ سیکس نہیں کر سکتے اور بعض لوگ بہت سے چکے ہاتھ سے بھی برائی کرتے ہیں اور دوسری قسم کی غلطیاں بھی ان سے سرزاد ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے وہ میڈیلی طور پر اب یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بالکل ہی فٹ نہیں اور مختلف قسم کے حکیموں کے پاس یا پھر یہ جو میڈیسن زبزار کے اندر ملتی ہیں لے کے استعمال کرتے ہیں اور کچھ عرصہ تک تو ٹھیک رہتا ہے اور اس کے بعد جا کے پھر وہ بالکل ہی ویک وغیرہ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایسے کیسز بھی بہت سارے ہمارے پاس کلینکلی طور پر آتے ہیں تو منٹلی ہیلتھ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ آپ کی منٹل پاور ٹھیک ہے آپ سٹرانگ ہے تو پھر آپ اپنی سیکس کو پرفارم کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو میں تو یہ اپنی کلینکل پریکٹس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سے مریض ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کونسلنگ کی جائے تو وہ منٹلی طور پر بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ان کے یہ جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں باقی عدویات کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کا ایک اپنا تعلق ہے میڈیسنز کا جو کہ بندے کو فیزیکلی طور پر فٹ کرتی ہیں ان میں ہومیپیتھا کی بہت سی عدویات ہیں اور اسی چینل پر میں نے مختلف عدویات کے بہت سی ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو ان سے مستفید ہوں تو آج جو میں آپ کو دعای بتاؤں گا وہ ہے جنسنگ جنسنگ کو مدہ ٹنکچر کے اندر استعمال کے جاتا ہے اور سیکشل ویکنس کے لیے استعمال ہونے والی بہترین دعاوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اور اگر آپ جنسنگ کو کیوں فارم کے اندر استعمال کرتے ہیں مدہ ٹنکچر میں دس سے پندرہ کترے ایک گھونٹ پانی میں لے کے آپ اس کو متواتر استعمال کریں ایک سے دو ماہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی ایج پچاس سال سے زیادہ ہے تو یہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے بچوں کے دودھ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اگر وہ خواتین بھی جنسنگ کو استعمال کریں تو یہ دودھ کی مقدار بڑھانے میں بھی بہت آہ فیدہ مند ثابت ہوئی ہے وہ بھی دس سے پندرہ کترے ایک گھونٹ پانی میں لے کے استعمال کریں تو ان کے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اس کی اگلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ڈامیانا ڈامیانا کو کیوں فارم میں استعمال کیا جاتا ہے بدہ ٹنکچر فارم میں اس کو کہا جاتا ہے بیس ایمل کی بوتل مہارکیٹ میں بھی جاتی ہے اس کو آپ لے کے دس سے پندرہ کترے گھونٹ پانی میں استعمال کریں تو یہ بھی مردانہ کمزوری میں استعمال ہونے والی بہترین دعاوں میں شمارت ہے تو یہ کچھ اس کی اقسام تھی اور یہ ہومیپیتھک کی دعائیں تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں ہومیپیتھک کے اندر جو استعمال کروائی جاتی ہیں مردانہ کمزوری کے اندر اگر تو جینور مردانہ کمزوری ہے تو اس میں یہ استعمال کرے جانے والی عدویات ہے آپ استعمال کریں اور ان سے مستفید ہوں بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی